قرآن شریف درجے کی علامت ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پڑائش کی طرف اشارہ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کی طرف اشارہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بلکہ زیادہ ہے یا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو خیال کیے جاتا ہے کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا اور شادی ہو گئی تھی یہ جھوٹ ہے شادی ہوئی ہے تو پہلے وہ پیدا بن چکا تھا بس ان سباتوں کی طرف اشارہ ہے یہ جو بعض علماء کہتے ہیں کہ یوسف نجار کا بیٹا تھا اور شادی بھی ہو گئی تھی لیکن اب وہ اپنی طرف سے ایک طرف سے حضرت مریم کی تحارت اور پاکیزگی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے اس پر اور بھی بیانک اجام لگا دیتے ہیں ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ حضرت مریم حاملہ تو ہی یوسف سے اور چلی گئی شرم کے مارے دور اور پیچھے سے افرہ تفری میں خاندان کے بزرگوں اور ٹیمپل کے بزرگوں نے ان کا نکاح حضرت یوسف سے کروا دیا تاکہ لوگوں کی نظر میں یہ بات معیوب نہ ٹھہرے لیکن پہلے اگر نکاح نہیں ہوا تھا تو پھر یہ بات ویسے ہی معیوب ہے اور اگر ہو چکا تھا تو پھر دوبارہ نکاح کروانے کی کیا ضرورت تھی یہ محض ایک لغو کوشش ہے اس صورتحال سے اعراض کی کہ یا تو میرے کل مانیں گے یا نجائز اولاد تیسری کوئی صورت نہیں ہے نجائز اولاد کی قرآن کے لئے نفی فرماتا ہے لانت ڈالتا ہے ان یہود پر جنہوں نے یہ الزام لگائے اب مسلمان کے لئے شریفانہ سیدھا ساتھ طریقی ہی رہتا ہے کہ اسے میریکولس مانیں اور میریکولس یعنی اجازی اولاد مریم کی طرف منصوب ہو سکتی ہے کیونکہ مائیں ہیں جو بلا تزوج بغیر کسی مرد سے رابطے کے بچہ پیدا کر سکتی ہیں یہ ایک مشاہدے میں آہوا قانون قدرت ہے غیر انسانی زندگی میں تو قسرت کے ساتھ ایسی سپیشز ملتی ہیں جہاں عورت بغیر کسی مرد کے ساتھ تزوج کے بچہ پیدا کرتی ہے یعنی جو مادہ عورت سے مراد یہاں مادہ کی بات کر رہا ہوں اور انسانی زندگی کی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی پہلے کہ یہ ممکن ہے عقل اور سائنس کے خلاف نہیں کہ کوئی عورت بچہ پیدا کرے اور وہ بغیر کسی خامن یہ کسی مرد کی امیجیش کے ہو ایک صرف الجن تھی کہ ایسی صورت میں سائنس دینوں کا خیال تھا کہ بچہ ہمیشہ لڑکی ہوگا مرد نہیں ہو سکتا لیکن جو اب ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے حالی میں جو سائنس کے اخواروں میں شپی ہے اس میں انہوں نے ایکشپیرمنٹلی ثابت کر دیا ہے کہ لڑکا ہو سکتا ہے جس کے کرومسوم سارے ماں کے ہوں تو یہ اتنی سی بحث ہے جس کے اوپر آپ قرآن کریم کی صداقت کے نشان منظر عام پر اوبر رہے ہیں اور غیر مسلم ہی یہ نشانات پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے